ہلوے رینسٹوڈیو میں قبر کریں گے آج کے اخباروں میں جو خبریں چھپیں ہیں سکھ شک بھالی ہے سمبندیت ساتھویں فیز اور چھٹھے فیز دونوں سے سمبندیت تو کیا ہے خبریں ون بائی ون چلتے ان خبروں کی طرف اور دیکھتے ہیں اخباروں میں کیا کچھ ایبلیبل ہے سب سے پہلے اپنے سکرین پر آپ دیکھئے جنوری فروری میں ہوگا ساتھویں چرن اور ریفرنس پوائنٹ کیا ہے اس خبر کا جو کل سنجے کمار نے ویڈیو جارے کیا تھا کو یہ والی خبر ملے گی دو ہزار اکیس تکی دیکھتیوں وات چھٹھے چرن کے خالی پدوں کا ہوگا سما یوجن سکھ شاہی بھاگ کے اپر مکی سچیو نے ظاہر کیا ویڈیو جار لیفٹ آئیٹ سے اگر اس کو پڑھیں تو سکھ شاہی بھاگ نے ساتھویں چرن کی سکھ شک نیوجن کی قوایت دو ہزار بائیس کے شروعاتی مہینے میں شروع کر دینا ہے سنبھفتہ جنواری فروری میں ساتھویں چرن کیا نیوجن پر کیلیا آرامب ہو جائے گا ویڈیو جارے کیا پر مکی سچیو سنجے کمار نے عدی کاریک طور پر یہ جانکاری دی ہے منگلوار کو ساجہ کیا ہے جانکاری انہوں نے کہا کہ ساتھویں چرن کی سکھ شک نیوجن میں دو ہزار اکیس تکی دیکھتیوں کو سماہید کیا جائے گا ساتھ ہی اس میں چھٹھے چرن کے کسی وجہ سے خالی رہ گئی پدوں کو بھی سماہید کیا جائے گا تھوڑا سا اس کو سکرول کرتے ہیں تو کل ملا کے بیک لاغ ویکنسی اور جو اس درمیان کی جو ویکنسی ہوگی جو بچھلے دو اڑھائی سال کی ان سب ہی کو انوالو کیا جائے گا سنوار کو آپسارک طور پر اپر مکہ سجیب سنجے کمار نے بتایا کہ ساتھویں چرن میں ان پنچائتوں جہاں حال میں ہی مادہ میں کھکچھائیں شروع کی گئی ہیں وہاں اتکرمیت اچھوی دیالیوں میں جہاں ہی گیارویں کی پڑھائی شروع کی جانی ہے لہٰذا ان سب ہی اسکولوں کی رکھتیوں کو بھی ساتھویں چرن میں جوڑا جائے گا تاکہ ایسے اسکولوں میں پڑھائی کرائی جا سکے اب دیکھیں ایک چیز اس میں بڑا دھیان دینے والا ہے کہ جو تیتیزار نو سو سولہ سیٹ جو دو ہزار بیس کے شروعاتی مہینوں میں کریئٹ کیا گیا تھا وہ اتکرمیت اسکولوں کے لئے ہی تھا اور یہاں پر سنجے کمار کیا بول رہے ہیں کہ اتکرمیت اسکولوں کو سیٹوں جو سیٹ ہے اس کو بھی جوڑا جائے گا یہ بات کل بھی میں نے ویڈیو بنا کے کہا تھا کہ سنجے کمار جو نئے کریٹ کیا ہوئے اسکول ہیں اتکرمیت اسکول ہیں ان کی ویکنسی کو ایڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پر کون سی ویکنسی تھی وہ آپ کو پتا ہے اگر اسی ہزار جو سیٹ ہے وہ ایڈ ہو بھی جائے سوری جو تیتیزار ہے اور سینتیزار پہلے سے ہے جو اسٹی ایٹی میں تو دونوں کا آنکڑا اگر آپ دیکھیں تو وہ ستر پلس جائے گا دونوں ملا کے پر وہ بھی سیٹ ساری نہیں بھر پائے گی اس میں بھی سارا کا سارا جو کینڈیٹ ہے ایو لیبل بس ایک بات کی شیورٹی ہے کہ سوشل سائنس کمپیوٹر سائنس میں ہنڈرڈ پرسن سیٹ بھرے گی باقیوں میں نہیں بھر پائے گی تو جو حال پرائیمری میں بھی ہو رہا ہے کہ کینڈیٹ نہیں مل رہا وہ سیکنڈری میں بھی ہونا ہے اگر کیبینٹ سے اپروب ہوئی سیٹیں جڑ گئیں تو بس دو سبجکٹ کا معاملہ الگ ہے انہوں نے صاف کیا کہ سکسہ ویبھاق ساتھویں چرن کیلئی پوری طرح سے پرتی بدھ ہے انہوں نے بتایا کہ ویبھاق نے ساتھویں چرن کی رکتیوں کا آکرن کی قواید شروع کر دی ہے ویدیالے بار رکتیوں کی جانکاری اور روشٹر کلیرنس کی قواید ہم پوری کرانے کی دیشہ میں آگے بڑھ رہے ہیں اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں اب اسکولوں کے ساتھ ساتھ پدوں کی سنکھیا بھی بڑھ گئی ہے جی ہاں اسکولوں کے ساتھ ساتھ پدوں کی سنکھیا بھی بڑھ گئی ہے اپر موکہ سچیب نے سنجے کمار کو بتایا کہ ابھی تک مادھمی کچھ مادھمی کے سکولوں میں چھٹھے چرن کا سکھشک نیوجن جون دو ہزار انیس تک کی رکتیوں کے آدھار پر کیا گیا تھا چونکہ اب اسکولوں کے ساتھ ساتھ پدوں کی سنکھیا بھی بڑھ گئی ہے لہٰذا اس میں دو ہزار اکیس تک کی رکتیوں کو گنا جائے گا اس کو لیکن انہوں نے صاف کیا کہ چھٹھے چرن کی مادھمی کچھ مادھمی کچھ مادھمی کچھک نیوجن کی پرکیریا دسمبر دو ہزار اکیس تک زاری رہے گی اس کے لئے ابھی کاؤنسلنگ کرائی جا رہی ہے اس کے بعد جتنی جلدی ہوگی اتنی جلدی ساتھویں چرن کا وگیاپن جاری کر دیا جائے گا تو یہ تمام جو خبر تھی یہ تھی ساتھویں چرن سے سنبند تھی ترہت دینے والی خبر ہے اوورال اگر آپ دیکھیں کینڈیٹ کو اگر اوٹکرمیت سکول والی ویکنسی کو آئیڈ کر دیں گے تو بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے گا کئی ساری سبجیکٹ میں جو نمبر آف ویکنسی ہے جیسے کہ سوشل سائنس کو ہی لے لے پانچ کا دہزار ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا سیڈ کمپیوٹر سائنس میں بھی سیڈ بڑھ جائے گی تو اس سے کئی سارے سبجیکٹ میں فائدہ ہونے والا ہے اور بہت سارے کینڈیٹس کو اس کے ایڈوانٹیج ہوگا نبے ہزار سات سو پدوں میں ارتیس ہزار ہی بھرے جا سکے پرائمری کا یہ حال ہے جو لوگ پرائمری میں ساتھویں فیس کے اندر پرائمری میں اپلائی کرنے کے فراق میں ہیں جن لوگوں نے نوٹیفیکیشن کے بعد سیٹی ایٹی کلیر کیا تھا اس کو لے کر کہ آج بھی ہنگامہ چالو ہے کہ ان لوگوں کو موقع دے دیا جائے تو ان کے لئے ایک اچھی خبر ہے کہ نبے ہزار میں سے صرف اٹیس کے آدھا بھی نہیں بنتا ہے آدھی سیٹ بھی نہیں بھر پائی حالانکہ ٹائم ٹائم پر پتا نہیں کیسی یہ ڈیٹا ڈیویٹ ہو جاتا ہے الگ الگ اخباروں میں دیکھیں الگ الگ ٹائم پر دیکھیں تو کہیں کچھ بتایا جا رہا ہے لیکن کل ملا کے رف آئیڈیا یہی ہے کہ آپ مان لیں کہ نبے ہزار میں سے آدھا کے آس پاس ہی بھر پایا ہے چلتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف آپ کے سکرین پر یہ دیکھئے چناؤں کا اثر سکشک نیوجن کو لے کر کے نرواجن آیوگ لے گا جانکاری یہ والی خبر جو ہے کئی سارے یوٹیوب چینلز میں کئی سارے ویب سائٹس میں آلیڈ اس طرح یہ خبر چلی ہے جہاں پر کسی یہ کہنا ہے کہ چناؤں کا پربھاو پڑے گا کسی یہ کہنا ہے نہیں پڑے گا لیکن جو کنسرنڈ بیوروکرائٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جو اس کام میں لگا ہوا ہے اس کا کومنٹ دیکھئے راجے میں پنچائت آمچناؤں کے کارکرام کے گھوشنا کے بعد سکشک نیوجن کی استثیتی ابھی بھی اسپسٹ نہیں ہے راجے نیرواجن آیوگ ڈاکٹر دیپک پرساد نے بتایا کہ سکشک نیوجن کو لے کر کے ان کو آج ہی سوچنا ملی ہے سکشک نیوجن کو لے کر کے یہ سکشاہی بھاکے جانکاری لے کر آگے کا نیرنے لیں گے پنچائت آمچناؤں کا کارکرام جاری کرتے ہوئے پترکاروں کے سوالوں کا جباب دیتے ہوئے پنچائت آمچناؤں کے کارکرام گھوشنا کے بعد پنچائتوں میں گھٹیت پرامرشی سمیتی کل ملا کر کے جو پنچائت چناؤں کو جو دیکھ رہے جو بیورکرائٹ ہیں ان کو اس بارے میں جانکاری نہیں ہے وہ بات کریں گے سکشاہی بھاک کے جو عدیقاری ہیں ان سے اور پھر اس بارے میں کچھ نیرنے لیا جائے گا کہ اسو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ خبر آج کے پربات خبر جو پٹنا سے پرکاشی تھے اس میں آپ کو مل جائے گی تو ابھی کچھ بھی پکتہ طور پر کہنا پوسیبل نہیں ہے چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف آپ کے سکرین پر ابھی آگئی یہ نہیں دوسری خبر ہے یہ والی یہ دیکھئے سٹی ای ٹی کے ساتھ باقی سبھی سبجیکٹس کے ساتھ ایک اور نوٹیفیکیشن اسی میں تھا وہ تھا شاریدک سکشک یا فیزیکل ایجوکیشن ٹیچر اور شاریدک سکشکوں کی نیوکتی کے معاملے میں جلد ہوگا نرنے اور یہ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں لیفٹ سائٹ پر آپ فوٹو دیکھ پا رہے ہوں گے تھوڑا سا اس کو زوم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا ہے شاریدک سکشکوں کے معاملے میں ان کا اگزام بھی ہو گیا ریزلٹ بھی نکل گیا ان کو سیٹیفیکٹ تک ملے گیا بس نوکری ملنا باقی ہے ان کو تو پتہ ہی نوکری کم ملے گی شکشہ منتری ویجائے کمار چودری نے کہا کہ منگلوار کو شاریدک سکشکوں کی نکتی کے معاملے میں جلد ہی نرنے ہوگا یہ بات انہوں نے جدیو پردیش کاریالے میں جن سنوائی کے پہرے دن شاریدک سکشک کے ابھیرتیوں سے کہیں ہیں اس جن سنوائی میں خادہ پورتیو بھوکتا سنڈکشن منتری لیسی سنگھ نے چھپرہ کے ایک فریادی کی شکایت پر سارن کے ڈی آئی جی کے فون کر معاملے کا سنگیان ملیا یہ سب چیزیں ہاں پر لکھی ہوئی ہیں کل ملاکی سکشہ منتری کا یہی کمنٹ ہے کہ جلدی ہی فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر والوں کی بحالی کی جائے گی یہ بھی آج کے پرباد خبر میں آپ کو مل جائے گا باقی اوورال اگر آج کی جو تمام خبریں اس کو آگر آپ پینلائز کریں تو اس میں ایک اچھی خبر یہ نکل کے آ رہی ہے کہ سنجے کمار ساتھویں چرن میں سیٹ بڑھانے کے لیے کلیر انڈکیشن دے رہے ہیں اتھ کمیت سکولوں کی سیٹوں کو جڑنے کے لیے کلیر انڈکیشن دے رہے ہیں اگر وہ جڑ گئیں تو بہت لوگوں کا اس میں ایڈوانٹیج ہے اس کے علاوہ جو چھٹے فیز میں پرائیمری کی جو سیٹیں تھیں وہ آدھی بھی نہیں بھر پائیں یہ بھی ایک امپورٹنٹ خبر ہے جو چناؤں کا جو اثر ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ کلیرٹی نہیں ہے جب کلیرٹی ہوگی تو آپ کو انفارم کریں گے جو سارے دیکھ سکھکوں کا جو معاملہ ان کی بحالی بھی جلدی ہونے کے آثار ہیں پر یہ آثار تو بہت دن سے چل جا رہے ہیں ابھی کختہ طور پر کچھ نہ کہیں کیونکہ نیتاؤں کے باتوں پر یقین کرنا پوسیبل نہیں آج کے ٹائم پر تو ابھی کے لیے بس ای ساری باتیں تھیں آگے سٹیٹی یا بیہار میں چھٹے فیز یا ساتھیں فیز سے سمبندت کوئی بھی خبر آتی ہے اپ ڈیٹ آتی ہی تو آپ کو جلدی جلدی اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو